پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سمتا نجاہ من سمتا نجاہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پا لی تو یہ ایک مختصر سے حکیمانہ جملہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ من سمتا نجاہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا تو معلوم ہے کہ زبان کیونکہ انسان شبور ہو اس کی اپنی آفات کا اگر جائزہ لے تو اکثر آفات اس کی زبان کی وجہ سے نازل ہوتی زبان کی وجہ سے انسان بہت سی آفتوں کا شکار ہوتا ہے بہت سی مسائب کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے اور بہت سی جو ہے اس پر آفتیں ٹوٹتی ہیں صرف زبان کی وجہ سے اور آپ جانتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ کلمہ ایمان کا اظہار بھی کرتی ہے اور کلمہ کفر بھی زبانی سے بولا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے شب و روز کی زندگی کے کتنے احوال و اقوال ایسے ہیں جو انسان زبان سے سر انجام دیتا ہے اس لئے مام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً بیس آفتیں جو زبان کی نقل کی ہیں اور ان میں سے جو بہت سے یہ جھوٹ ہے غیبت ہے چغلی ہے اور جو تحمت ہے بوتان ہے دل آزاری ہے تو یہ سارے افعال جو انسان زبان کے ذریعے سے ہی ظاہر کرتا ہے اور عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک زبان انسان کو عطا کی ہے اس کو آنکھیں دو دیئیں کان دو دیئیں ناک کے سوراک دو دیئیں اسی طریقے سے ہاتھ پیر دو دیئیں تو یہ سارے آزار دو دو دیئیں لیکن زبان ایک دیئیں ہونٹ بھی دو عطا کیے ہیں اور دانتوں کی جو ہے بتیسی بھی دو حصوں میں دیئیں لیکن زبان ایک عطا کیے ہیں آخر اس میں راز کیا ہے راز اصل میں یہ ہے کہ انسان کم بولے اور دو کان دیئے اور زیادہ سنے توجہ سے غور سے سنے اور کم سے کم بولے اور غور و فکر سے دیکھے کم سے کم بولے اور پھر یہ زبان ایک جو دیئے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فیزیکلی انسان کی موہ کے پنجرے کے اندر کیسے قید کر کر رکھا ہے پہلے سے اس کو دندان جو ہے انسان کے دانت ہیں ان دانتوں کا جو ہے گوہ ہے کہ ایک جیل خانہ بنا دیا ہے دانتوں کے سلاخوں کے اندر اس کو بند رکھا پھر دانتوں کے سلاخوں پر جو ہے یہ ہونٹوں کے کیوار لگا دیئے ہونٹوں کی کیوار لگا دیئے تو گوہ ہے کہ اس قدر اس کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ کم سے کم استعمال کی جائے ظاہر انسان جب گفتگو کرے گا اپنے ہونٹوں کو کھولے گا پھر دانتوں کی بتیسی کو کھولے گا اب زبان کا استعمال کرے گا تو معلوم ہے کہ زبان کے کم سے کم استعمال کو جو ہے مطلوب اور جو مرغوب رکھا گیا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سمتا نہ جا جو خاموش رہا اس نے نجات پالی اس لئے ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں شب و روز اپنی زندگی میں اپنے زبان کو قینچی کی طرح چلاتے ہیں کہ دیئے کسی کا دل کار دیا کسی کی غیبت کر دی کسی کی چغلی کھائی کہیں چھوٹ بول دیا کسی بھی تعمت لگا دی تو کوئی کہ ہماری محفلے اور مجلسے اس وقت تک گرم نہیں ہوتی جب تک کہ غیبت چغلی جھوٹ تعمت نہ لگا جائے اس لئے اور یہ زبان یہ زبان جنت میں لے جانے والی ہے اور یہ زبان جہنم میں لے کے جانے والی ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ساری زندگی نیک عامال کرتا رہتا ہے نیک عامال کرتا رہتا ہے یہاں تک بلکل جنت کے قریب ہو جاتا ہے بلکل جنت کے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور زبان سے ایسا کلمہ کفر کہہ دیتا ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے اور یہ شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک بلکل جہنم کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے قریب ہے کہ جہنم کے کنارے پہنچ گئے جہنم میں گرے تو زبان سے ایسا کلمہ خیر اور کلمہ ایمان کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک وطار اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اس سے اندازہ کی جنازی زمان کی کتنی اہمیت ہے یہ سارے کے زبان کے ترجمان ہیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم بہت کچھ لکھتے ہیں کمرس دیتے ہیں کسی گھر میں اچھا بورا لکھتے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں کیونکہ جو لکھا وہ ہے یہ کل روز آخر میں اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا طبیت قرآن میں فرمایا کہ کوئی لفظ ایسا نہیں جو زبان سے نکلتا ہو مگر یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین جو اس کو لکھ لیتے ہیں لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر اپنا اپینین دینے سے پہلے اور سامنے بارے سکولر کے بارے میں یا جو بھی شخص اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے دس دفعہ سوچیں کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ یعنی جس کا ترجمان ہاتھ کی انگلیاں بڑھ نہیں ہیں یہ ہم کی بیورڈ کے اوپر لکھنے لگے ہیں تو یہ گویا ہے کہ آخر میں پوچھ ہوگی لہذا دیانت داری کے ساتھ اور سمجھ داری کے ساتھ جو یہ چناؤ الفاظ کا کر کے لکھیں یہ نہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے کچھ بھی لکھ ڈالو کچھ بھی بک دو گالی دے دو برا کہ دو اچھا کہ دو کچھ بھی کر دو بس یہ چونکہ ہمارا آدمی نہیں ہے لہذا لکھ دو لیکن ختم خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو سارے آدمی ہیں سارے اللہ کی آدمی ہیں اللہ تعالیٰ اس مظلوم کے حق میں جو آپ نے بات گئی اس کو نوٹ کر رہا ہے اور آخر میں وہ ہماری گردن پر بوجھ ہوگا اس لئے فرمایا کہ زبان کا جو استعمال جو انتہائی احتیاط سے کریں چنانچہ اس لئے فرمایا کہ خاموشی چنانچہ حضور سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنا چاندی ہے اگر گفر کو کرنا بات چیت کرنا چاندی ہے تو فرمایا خاموشی رہنا سونا ہے گویا کہ زبان سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باتشاہ دنیا کی باتشاہت بھی اور دین کی باتشاہت یا نبوت بھی پائی وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ گویا کہ گفتگو کرنا اگر چاندی ہے تو خاموشی رہنا فرمایا کہ یہ سونا ہے اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے مشکا شریف کی حدیث ہے کہ چپ رہنے سے آدمی کو وہ درجات عالیہ ملتے ہیں کہ ساڑ سال کی عبادت سے بھی افضل ہے انسان خاموش بیٹھا ہے اللہ کی ذات و صفات اور اس کی کائنات میں غور و فکر کر رہا ہے خاموش بیٹھا ہے فرما یہ خاموشی جو ہے وہ ایسے عالی درجات اس کو عطا کر رہی ہے کہ ساڑ سال کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتا ہے اتنا انچا مقام خاموش رہنے میں اس لئے ناظرین حاضرین زیادہ زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں اور زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رکھیں اللہ 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 اور ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ زبان کی نوک کو اگر سامنے کے دانتوں کے کناروں سے یعنی جڑ سے ٹکرائیں تو لفظ اللہ نکلتا ہے اللہ اللہ تو بس مو بند ہے بس زبان کو ٹکراتے رہے اللہ 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 تو سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اگر ذکر نہیں بھی کرنا تو خاموش بس خاموش بیٹھیں کوئی زبان سے کسی قسم کی ایسی بات نہیں کہ انسان جو جس طریقے سے آج ٹیلی فونوں کے اوپر انسان بیٹھ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے گھنٹ و فضولیات بکتا ہے نتیہ یہ کہ آخر میں سب کو سب بوجھ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے زیادہ زیادہ چوب رہنے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات و صفات کے اندر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین